بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھی محمد ارشد اور ہمارے عزیز دوست محمد معین کی طرف سے سوال ہے کہ اگر شادی کے بعد بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر سسرال سے تعلق باقی رکھ سکتا ہے یا نہیں اور ایسے ہی بالفرض شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی سسرال سے تعلق رکھ سکتی ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں تعلق رکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا جہاں پر رشتہ ہوا ہے اس رشتے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دو خاندانوں میں ایک بہت خاص محبت اور مودت پیدا فرما دیتے ہیں اب یہ تعلق دیکھئے مثال کے طور پر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اولاد ہوئی ہوگی یا اولاد نہیں ہوئی ہوگی دوسری بات بیوی کے انتقال کے بعد شوہر دوسرا نکاح کرے گا یا نہیں کرے گا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی دوسرا نکاح کرے گی یا نہیں کرے گی تو اس طرح چار صورتیں ہو جاتی ہیں مسئلے کی اگر شوہر کے انتقال کے بعد بیوی دوسرا نکاح کر لے گی تو جہاں یہ نکاح کر کے جائے گی تو اس کے سسرال اور اس کا شوہر اپنے پہلے شوہر کے ماں باپ سے یعنی اس بیوی کے پہلے سسرال سے تعلق رکھنے نہیں دے گا اب اس سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں رہے گی نہ اسی اجازت ملے گی اس طرح کی کبھی کبھار میکہ آگئے اور اس وقت آمنہ سامنا ہو گیا سلام مسافہ ہو گیا تو اور بات ہے اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں عام طور سے سماج تعلق باقی نہیں رکھتا ہے جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کی جو پراپٹی رہتی ہے اس میں سے اس بیوی کا بھی حق بنتا ہے اور حق بننے کی نسبت سے اس کا تعلق باقی رہتا ہے اور اگر اولاد ہو گئی ہے تو اولاد ہو جانے کی صورت میں شوہر کے ماں باپ یعنی بیوی کے سسرال اب ان بچوں کے لئے ددیال بن جاتے ہیں دادا دادی کا چاچا کا رشتہ خائم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے چاچا بچے کو لینے آئیں گے دادا لینے آئیں گے تو بچوں کی نسبت سے ایک طرح سے تعلق باقی رہتا ہے تو اولاد ہو گئے تو تعلق باقی رہے گا شادی نہیں ہوئی تو بھی تعلق باقی رہے گا شادی ہو گئی تو تعلق عموماً ختم ہو جاتا ہے باقی نے رکھا جاتا ہے ایسے ہی شوہر بیوی کے انتقال کے بعد سسرال سے تعلق رکھنے کے سلسلے میں اخلاقی طور پر تو یہی ہے کہ جن کے گھر میں نکاح ہوا ہے ان سے ایک طرح کا رشتہ قائم ہو گیا تو وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتے رہنا خیرقاہی کے جذبے رہنا یہ سب چیزیں باقی رہنا چاہیے رہی بات تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کے ماں باپ یعنی ساس سسر جیسے پہلے سے داماد کے لئے ساس پر پردہ فرض نہیں تھا بیوی کے انتقال کے بعد بھی داماد سے پردہ فرض نہیں ہے اور ایسے ہی بہو پر شوہر کی موجودگی میں اپنے سسر سے پردہ فرض نہیں ہے ایسے ہی بلفرض شوہر انتقال ہو جائے تو بھی بہو پر اپنے سسر سے پردہ فرض نہیں ہے چونکہ شادی کے بعد داماد اپنے بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے اور بیٹے سے جس طرح پردہ نہیں ہے ایسے ہی داماد سے بھی پردہ نہیں ہے اگرچہ کہ بیوی کا یعنی اپنی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہو اور ایسے ہی بہو سے بہو پر سسر کا یعنی بیٹے کی یعنی شوہر کے والد کا پردہ نہیں ہے کیونکہ بہو اور سسر میں ایک طرح کا بیٹی اور باپ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو پردے کے مسئلے میں تو بہر صورت یہ حکم ہے اور رہا یہ مسئلہ کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کے بیوی کے بہنوں سے تعلق رکھنا وہ تو سالی ہوتی ہیں اور سالی سے پہلے بھی پردہ ہے اب بھی پردہ رہے گا اور ایسے ہی شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کے بھائیوں سے تعلق رکھنا وہ تو پہلے بھی محرم تھے غیر محرم تھے اب بھی غیر محرم ہے پہلے شوہر کی وجہ سے یعنی شوہر ہونے کی وجہ سے ان سے پردہ کرنا ضروری تھا باہر صورت چونکہ وہ پہلے بھی غیر محرم تھے شوہر موجود ہونے کی وجہ سے ان سے نکاح حرام تھا اب شوہر جب دنیا سے چلا گیا اب ان سے نکاح حلال ہو گیا اب وہ محرم نہیں ہے اب وہ غیر محرم ہے ان سے نکاح کرنا جائز ہے تو جب ان سے نکاح کرنا جائز ہے جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے تو پردے کے سلسلے میں تو سالی سے پردہ تب بھی تھا اب بھی ہے دیور سے پردہ تب بھی تھا اب بھی رہے گا ساس اسر سے پردہ تب بھی نہیں تھا جب شوہر یا بیوی موجود تھی اور اب بھی نہیں رہے گا جب شوہر یا بیوی دنیا سے چلے جائیں تعلق رکھنے میں تو بات یہ واضح ہو چکی چونکہ اولاد کی نسبت سے تعلق باقی رکھا جاتا ہے اور رکھنا بھی ضروری ہے اولاد نہیں ہے تو عموماً تعلق رکھا نہیں جاتا ہے جہاں رشتہ ہو جاتا ہے پھر آدمی کی زندگی وہاں چلے جاتی ہے اور وہاں ان محبتوں میں آدمی گھل مل کر رہتا ہے شرعی طور پر اس میں کوئی ایسی تعلق کے سلسلے میں لازمی ہدایات نہیں ہیں اخلاقی طور پر آدمی تعلق باقی رکھنا چاہیے بے تعلق ہو کر اجنبی بن کر نہیں جینا چاہیے